شائر تقریباً بیس سال سے وہ قطر میں مقیم ہیں ہندوستان میں ان کا تعلق شہر آہن جمشہدپور سے ہے شائری کے ساتھ انہیں نے صحافت بھی کی ہے ہندی میں بھی اور اردو میں بھی یعنی شائری اور صحافت کا ایک سنگم جناب مقصود انور مقصود ان سے گزاری شرطہ ان کے تشریفی ہیں جناب سیدر صاحب جوشن ڈائیس پر تشریف فرما دنیا عدب کے درشندہ سکارے وکرا دوہا اتر کے بازو خواتین و حضرات آپ سبی کو مقصود انور کا سلام دعائیہ چار وصلوں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ایسی خوشیوں کے تلمہات میں اثر کر دے سرہدے خام سے میری زیزت کو جو سر کر دے اثر میرا جب بھی جھکے بس تیرے آگے ہی جھکے سر میرا جب بھی جھکے بس تیرے آگے ہی جھکے اتنا اونچا میرے اللہ میرا سر کر دے چار وصل لازکے سبیہ تم تو بازرف تھے اخلاص کے پیکر بھی تھے تم تو بازرف تھے اخلاص کے پیکر بھی تھے پھر اچانک تیری غیرت میں کمی کیوں آئی درد میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے حالات مگر میں تو رویا بھی نہیں تم کو ہسی کیوں آئی بہت بہت شکریہ دوبارہ کے بجائے کچھ زیادہ سن لیں چند متفرک اشار ایک مطلب کریں کہ چھوڑ کر بے حال مجھ کو اپنے بیگانے گئے گردش ایام میں سب لوگ پہچانے گئے گردش ایام میں سب لوگ پہچانے گئے چھوڑ کر بے حال مجھ کو شورا حضرہ سخات اور توجہ چاہتا ہوں کہ ہوش والوں کو خرد مندی نے بزدل کر دیا ہوش والوں کو خرد مندی نے بزدل کر دیا اور مشکل مارکوں پر صرف دیوانے گئے اور کھینچ کر اکثر گریباں زرف نے روکا ہمیں کھینچ کر اکثر گریباں زرف نے روکا ہمیں جب کسی کمزور پر ہمزور دکھلانے گئے اور کس میں دیکھوں اکس سچائی کا اب میں کیا کروں آئینے بھی جھوٹ کے زمرے میں گردانے گئے ایک مطلعہ دوشے ملادہ کریں کہ مشکلیں تو آتی ہیں مشکلیں تو آتی ہیں رنجو غم چھپانے میں مشکلیں تو آتی ہیں رنجو غم چھپانے میں عشق چیخ پڑتے ہیں میرے مسکرانے میں عشق چیخ پڑتے ہیں میرے مسکرانے میں کون کس کا تکماتے درد کون لے کس کا کون کس کا تکماتے درد کون لے کس کا تھک چکے ہیں بازو آپ اپنا بوجھ اٹھانے میں تھک چکے ہیں بازو آپ اپنا بوجھ اٹھانے میں اور یہ تھے اختشیر بطور خاص پیش درہوں میں ہم توجہ چاہتا ہوں کے بند کرلے دروازہ بند کرلے دروازہ کس کی راہ تکتا ہے بند کرلے دروازہ کس کی راہ تکتا ہے لوگ اب نہیں آتے غم کے آشیانے میں لوگ اب نہیں آتے غم کے آشیانے میں بہت بہت شکریہ ہے نا اس سے پہلے چار مصرے ذرا موٹ بنا دیتا ہوں دوست کا کہکشا چاند ستاروں کی چمک ساتھ لیے کہکشا چاند ستاروں کی چمک ساتھ لیے جب وہ آنکھوں میں لگا کر کبھی کاجل نکلی کہکشا چاند ستاروں کی چمک ساتھ لیے جب وہ آنکھوں میں لگا کر کبھی کاجل نکلی جانے کیا کیا میرے اس دل میں خیال آنے لگا دو گھڑی کی جو ملاقات تھی پاگل نکلی مطلب مناسہ کریں فرقہ تیار ستائے تو غزل ہوتی ہے فرقہ تیار ستائے تو غزل ہوتی ہے جب غزل سامنے آئے تو غزل ہوتی ہے جب غزل سامنے آئے تو غزل ہوتی ہے حسن خوشبو میں نہ آئے تو غزل ہوتی ہے مجھ سے ملنے کی تمنا لیے آنے والا مجھ سے ملنے کی تمنا لیے آنے والا رخ سے پردانا اٹھائے تو غزل ہوتی ہے مجھ سے پردانا اٹھائے زلف کی چھانوں میں آئے تو غزل ہوتی ہے رات کی گوت میں سوتے ہیں ستارے جس دم نیند آنکھوں میں نہ آئے تو غزل ہوتی ہے نیند آنکھوں میں نہ آئے تو غزل ہوتی ہے ہم میری آنکھوں سے میرے دل میں اترنے والا میری آنکھوں سے میرے دل میں اترنے والا دل کو دیوانہ بنائے تو غزل ہوتی ہے مجھ سے پردانا اٹھائے نفرت و بغض کی آنڈھی میں کوئی اے مقصود نفرت و بغض کی آنڈھی میں کوئی اے مقصود پیار کی شمہ جلائے تو غزل ہوتی ہے پیار کی شمہ جلائے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی چکریہ مقصود صاحب آپ کو دل کی ش detrimentنی بہت شکریہ